امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں بہت بہت شکریہ نمبر پانچ بحروپ بحروپ کا مرکز کنزہ اور فلک کے آس پاس ہے جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کنزہ دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شہانہ طرز زندگی گزارتی ہے دوسری طرح فلک ایک مہنتی نوجوان عورت ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جگہ کنزہ اس کی اپنی بھابی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی یا کنزہ کی خودگرزی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبو تاج کر دے گی کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی نمبر چار جھوم جھوم کا محبت رشتوں دیل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے نمبر تین مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاؤ ٹرائنگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلی مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹور جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے خانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے نمبر دو احرام جنون احرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی آلہ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور زد سے بھر جاتی ہے شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے اپنے آلہ میار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شیعان سے نہیں ملتی شیعان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیڑ بھر سکے شانزے جو فوری طور پر شیعان کی طرف راگب ہوتی ہے وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے تاہم شیعان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے نمبر ایک تیرے بین میرپ ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گز گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پر اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرپ کی زندگی ایک ایر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسیم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسیم کے خلاف میرپ کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جار ہی ہے مختلی پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسیم کو میرپ کے اپنے متقبیرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ